اسلام علیکم میں ہوں اکر اقبال آج کی کرنٹ افیرٹس کی ویڈیو میں میں بات کروں گی ریشین پروٹیس پہ جہاں پشکن اسکوائر موسکو اور مختلف مقامات پہ تین ہزار سے بھی زیادہ لوگ پروٹیس کر رہی ہیں یہ پروٹیس کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پروٹیس اس لیے ہو رہا ہے کہ ایلیکس نیویلی نام کے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو رشیاں میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اُبھر کے سامنے آیا ہے اور کھلم کھلا پیوٹن کو چیلنج کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پیوٹن صاحب ہیں یہ ایک کرپٹ انسان ہیں یہاں تک کہ اگست دو ہزار بیس میں جو انہیں پوائزن دیا گیا یہ بھی پیوٹن کے ایجنٹ نے دیا جس کی وجہ سے یہ جرمنی کے ایک ہاسپٹل میں زیرے علاج تھے فائنلی وہ ٹھیک ہو کے کافی مہینوں کے بعد سولہ جنوری کو جرمنی سے موسکو واپس آ رہے تھے تب انہیں اریسٹ کر لیا گیا صرف یہی نہیں اس سے بھی بہت پہلے انہیں پوائزن دیے جاتے رہے ہیں جب یہ جیل میں تھے تب بھی انہیں پوائزن دیا گیا اور ان کا مانا تھا کہ یہ سب پیوٹن کے ایجنٹ کر رہے ہیں اس کے برعکس اگر ہم پیوٹن کے خیالات سنیں اس شخص کے بارے میں تو ان کا کہنا ہے کہ یو ایس کا ایک ایجنٹ ہے اور ہمارے ایجنٹ نے اسے کوئی پوائزن نہیں دیا اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر ہم نے اسے پوائزن دینا ہوتا تو ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی زندہ ہیں اگر رشیانز کو رشیان آتھارٹی کو اس پوٹن سے خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ رشیہ کی ہسٹری میں ایک ڈس انٹیگریشن جیسا ایرہ بھی گزر چکا ہے جو رشیہ کی تاریخ میں ایک سیاہ باپ میں شامل ہوتا ہے اور کچھ کوئیٹ کی وجہ سے رشیہ میں بھی ایکانومک پرائزس چل رہے ہیں تو کچھ اس وجہ سے بھی رشیان گورنمنٹ کافی ڈری بھی ہے کہ اگر یہ پروٹیس بھڑتا گیا اور نیویلنی کامیاب ہو گیا تو یہ ایک رشیان آتھارٹی کے خلاف کافی خطرے والی بات ہوگی اسی لیے یہ ایک پروٹیس چیلنج ہے رشیان گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اسے ہینڈل کریں ورنہ اس کے بہت برے نتائج ہو سکتے ہیں اگر ہم وہاں کے پروٹیسٹرز کے تھوڑے اظہار خیالات سنیں تو وہ کیسے کیسے نعرے لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فریڈم ٹو نیویلنی پیوٹن گو اوے پیوٹن از اتھیف یعنی وہ پیوٹن سے سخت بیزار ہو چکے ہیں اب وہ نیویلنی کو ایک لیڈر کے طور پر تصور کر رہے ہیں اور اسے ایک لیڈر ماننا چاہتے ہیں لیڈر سی پیوٹن کی کیا پولیسیز رہتی ہیں اس کے خلاف اور نیویلنی کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں ہوتے ہو یہ پروٹیسٹ سلشن پروٹیسٹ سمجھ آ گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو سی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر بھی کیجئے اور مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی